چھے ہیں چیزیں ویل ہے اور سکل ہے دوسرے لوگوں کا ساتھ ہے جو وہی کام کر رہے ہیں اور ایک کوئی گرو چاہیے منٹور چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو ایکانومی کو انورٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عام طور پر چیزوں کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بجائے اگر آپ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ قربتیں اور فاصلے اور بے جان چیزوں سے بھی آپ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں جتنا فائدہ بے جان چیزوں سے اٹھایا جاتا ہے جاندار چیزوں سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کوئی بے جان چیز جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہے پر آپ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں قدرتی طور پر پائی جاتا ہے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھئے جو زمین سے پیٹرول نکلتا ہے یا جو مادنیات نکلتی ہیں زمین سے جو مفت میں پیٹرول نکلتا ہے اور مادنیات نکلتی ہیں تو انسان اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے مفت کے فائدے اور آکسیجن جو کہ مفت میں ملتی ہے اور ہر وقت آکسیجن آپ کو پتا ہے آکسیجن کہاں پیدا ہوتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے درفتوں سے صرف آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا میں ایک جنگل ہے جو کہ بہت بڑا جنگل ہے ایمیزان اور دنیا میں زیادہ تر جو آکسیجن پائی جاتی ہے وہ اس جنگل میں پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں جنگلات ہوں اس سے موسم تھنڈا رہتا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائد بھی ہوتے ہیں اور اس کی آپ کو ہی قیمت نہیں ادا کرتے ہیں اور پانی بھی تقریباً انہی چیزوں میں سے ہے جس کی سائیکلز ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی سائیکل ہوتی ہے اسمان سے پانی برستا ہے زمین میں جاتا ہے زمین سے پھر وہ واپس باہر نکالتے ہیں پھر اسمان پہ جاتا ہے پھر وہ شمالی علاقہ جات میں جاتا ہے وہاں برف جمتی ہے پھر وہاں پانی پگلتا ہے تو یہاں پانی آتا ہے تو کبھی کبھی ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کتابیں بھی بے جان ہوتی ہیں اگر کے پیچھے کوئی جاندار ہوتا ہے لیکن کتابوں سے فائدہ اٹھانا بھی بہت عالی چیز ہے اور بہت ساری بے جان چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر جاندار چیزوں سے تو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں ان جاندر چیزوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کس سے اٹھا سکتے ہیں جاندر چیزوں میں سے مانباب سے مانباب سے مفت میں فائدہ اٹھاؤ لٹ پاؤ مانباب کے ساتھ جتنی لٹ ڈالی جاتی ہے اور کسی کے ساتھ تو نہیں ڈالی جاتی ہے فائدہ اٹھانا چاہیے مانباب سے فائدہ اٹھانا چاہیے نجائز نہیں نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے موسیقی شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے